فیلڈر ہے کور پر سپنرز کے خلاف کافی آکرمک رویہ اپنایا ہے انہوں نے دیکھو بلے بازکر روڈرنو اسے معلوم ہے کی گیند کا کیا حشر کرنا ہے اچھا شوٹ کھیلا سنگل کے لئے گاب میں کھیلنے کا پریاس لیک انفیلڈر ملے وہاں پاس کپدان بڑھے چوکننے رہتے ہیں اپنی فیلڈ پلیسمنٹس کو لے کر یہ بڑی آرنے دیکھو بڑھے چوکننے کے لئے لائے گیا ہے اس انداز سے سنگل لنوک آسانی سے شوٹ کھیلتے ہیں کابل اتعریف پرماتے ہیں یہ بات اپک شیٹنگ کو بکھو بھی ماتا ہے بہت ہی بڑی آ ڈھنزک ہے سنگل لیا بلے باز سٹرائک روٹیشن یہاں تو ناک کے نیچے سے ایک رن چھوڑا لیا باس بلے باز ہمیشہ رن چھوڑانے کے لئے تیار رہتے ہیں تین میں شوٹ سبرزہ شوٹ کیلس گتی کے گین باز واپس آتے ہوئے فیلڈر ہے کور پر یہ شوٹ گیا ہوا میں اور گیپ نے بھی جیا بہت لیے میں نظر آ رہے ہیں سیدھا فیلڈر کے پاس بلے بہت آسانی سے کھیلے انہوں نے یہ تھا ایک سرہ بھون سمپن شوٹ کو صدھارن بنا دیا ہے چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا بلے باز ہی بلے باز شوٹ کھلنے کو دیکھ رہے ہیں لیکن گین بلے سے عشق نہیں فرما باری ملے باز نے اس گیند کو پڑا بھی اور جڑا بھی لگایا شککا اس پاری کی آخری گیند آتی ہوئی گیند بکراو رو دھارن کر لیتے ہیں بلے شوٹ کھلے گئے اور بڑا شوٹ مار بھی دیا توفانی شککا پہلی پاری کی سماپ تیٹ لکشہ سامنے ہے اور سلامی بلے باز پوی چلیے چلتے ہیں بلے باز تیار ہے اس پاری کی پہلی گیند کھلنے کے لیے ڈیا چاہ روک شوٹ لگایا ہیں ایسی شوٹ کی آواز سندہ ہی منذ مر مکھ ٹھے ہیں بہا دوتس having یہ شوٹ گیا ہوا مے اور گاب میں بھی گیا جوارہ یہ لگا ہوای شوٹ خیپ سورتی سے لگایا درشک بھی اس میں شامل ہوئے آلا سٹرو ٹن ٹن بلے بہت اچھی لے میں نظر آ رہے ہیں کین باس بلے باس کے پاس گئے اور کہا کہ آج آپ کا بھاگیا اچھا ہے اور بلے باس کا کوئی من نہیں ہے ان سے مو لگنے کا بہت اچھے رنگ کے لیے کرشنیا شاک کپٹان نے اترک سرکشہ کے لیے ڈی پوائنٹ لگایا ہے یہ شوٹ گیا ہوا میں اور گیپ میں رجیا اپنا شوٹ لگایا ہے اوچھا بھی تھا لمبا بھی تھا پلنے کا پیچھو بیچ سے تھا یہ پاری ان کا ضرور منوبل اوپر کرے گی گیند کو بھیجا ہے ہوای یادرہ پہ کوئی ڈینشن نہیں کی کہاں گرے گی کہاں جائے گی بلے باس کا پلہ آگ اگلتا ہوا اس پھوٹک بلے باسی یہ دیکھو بلے باس کا روڈرہ رون اسے معلوم ہے کہ گیند کا کیا حشر کرنا ہے پوری لیمے اور بڑے سکور پر ان کی نظر کپٹان کو وکٹ کی یہاں سخت ضرورت سمردس پرہار کیا سمپرک تھا گیند اور بلے کا بلے باس نے گیند بازی کو سدھارن بنا دیا ہے چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا یہ بہت ہی کٹھن فیلڈ ہے گیند بازی کرنے کے لیے گیند باس کو اپنی لائن اور لینٹھ بڑی سٹیک رکھنی ہوگی بلے باس نے اس گیند کو پڑا بھی اور چڑا بھی لگایا چھ درشک یہاں باؤنڈری کی آس لگائے بیٹھے ہیں بہت اتزاہد بلے باس دیزی سے اور آسانی سے بھی لے دو رن فیلڈر پوائنٹ میں لگایا گیا ہے اور بلا شوٹ مار بھی دیا توفانی چکا روپ بدل رہے ہیں کیا چابک شوٹ لگائے ہیں ایسی شوٹ کی آواز سنگے ہی مرشک بھی اس میں شامل ہیں یہ سہی دھنگ سے نہیں کھیلا ہے اور فیلڈر پکڑ دیں گے اس کو بلے باس نئی گیند کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار یہ شوٹ گیا ہوا میں اور گیپ میں بھی گیا کیا ان کے ترکش میں سے ایک اور چوک کا نکل سکتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا شاندر جیت حاصل کیے بلے باس وجہی رن بنانے کے بعد دیکھ دوسرے کو بزا